اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے آلو گوشت سیمپل آلو گوشت شوروے والا جو اکثر ہم گھر میں بناتے ہیں تو گھر میں آلو گوشت بنا رہی تھی تو میں نے سوچا اس کی بھی ریسپی بنا لیتی ہوں تو چلیے آلو گوشت بناتے ہیں آسان طریقے سے پہلے میں اس کے آپ کو مسالے سمجھا دیتی ہوں اس میں کیا کیا ڈالے گا اس میں بس وہی گھر میں آکثر ہوتی ہے ساری چیزیں ہماری اس طریقے سے بنتا ہے یہ ساری چیزیں وہی ہوتی ہیں باہر سے ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں مانگانی پڑتی کہ کوئی خاص چیز اس میں لگے گی تو سیمپل آلو گوشت بناتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آلو گوشت بنانا آلو گوشت بنانے کے لیے سیمپل آلو گوشت بنانے کے لیے دیکھیں یہ سیمپل سی چیزیں ہیں بلکل اس میں آرام سے ہر چیز گھر میں ہے ہمارے گھر میں مل جاتی ہے بس صرف ہمیں گوشت مانگانا پڑتا ہے اور گوشت بھی کبھی کبھار گھر میں ہی ہوتا ہے زیادہ تر تو یہ میں نے آدھے کلو گوشت لیا ہے ہاپ کے جی اور یہ میں نے تین آلو لیا ہے میڈیم سائز کے ان کو میں نے ایسا لمبا لمبا کاٹ لیا ہے ایک میں سے چار کر کے یہ میں نے ایک بڑی پیاز لیا ہے اسے باری کاٹ لیا ہے یہ دو بڑے ٹیماتر لیا ہے میں نے ان کو ایسا کاٹ لیا ہے یہ دو چھوٹے چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ ہے یہ مسالے ہیں 1 ٹی سپون لال پیسیو مرچے 2 ٹی سپون دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون نمک تھوڑی سی حلدی ہے یہ اور 1 ٹی سپون گرم مسالا اور 1 ٹی سپون زیرا پاورڈر یہ ساری چیزیں مسالے میں جائیں گی اور یہ اوپر ٹالنے کے لیے ہارا دھنیا اور دو تین ہری مرچے تو یہ ہے بس آلو گوش سمپل سا بنانے کے لیے یہ بلکل آسانی سے گھر میں عام طور پہ بنتا ہی رہی تا ہے گھر پہ تو یہ ویسے ہی ہے میں بنانے جا رہی تھی میں نے سوچا لائی ہے اس کی بھی ایک ریسی بھی بنا دیتی ہوں میں تو شروع کرتے ہیں آلو گوش بنانا یہ میں نے دو بڑے چمچ سالن کے بڑے چمچ ہوتے ہیں یہ یہ میں نے اس میں اس میں ریفائنڈ اویل ڈال دیا ہے اب اس کے اندر ہم اپنی پیاز ڈال دیں گے یہ ایک بڑی پیاز ہے اب اس کو گولڈن براؤن کریں گے پیاز ہماری گولڈن براؤن ہو گئی ہے خوب اچھی طرح اب میں اس میں ادھرکلس ڈال دوں گے اسے تھوڑا سا بھول لیں گے اب اس کے اندر میں یہ سارے مسالے جی بھی میرے سارے مسالے بھول لیں گے اس کے اندر توڑا سا پانے گے مسالہ بھول گئی ہے بہت اچھی طرح اب میں اس کے اندر یہ ہم نے دو بڑے بڑے ٹیمارٹر لیے تھے میں ڈال دکے اب اس کے اندر میں گولڈ ڈال دوں گے بسم اللہ الرحمن اب اس کے اندر ہم ایک کٹوری پانے ڈال دیں گے اب اس کو کوکر ڈھک کے اب اس کے اندر ہم کم سے کم اس کو پندرہ بیس منٹ پکائیں گے کم سے کم چار پانچ سیڈیا اس میں لگیں گے تو یہ ہمارا گوش گل جائے گا یہ سیمپل آلو گوش ہے تو یہ بہت سیمپل طریقے سے بنتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تام جام بلکول آسانی سے اور بہت اچھا ٹیسٹی بنتا ہے گوشت ہمارا گل چکا ہے اب میں اس کے اندر آلو ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر اور یہ جو میں نے دو تین ہری مرچے لیندی وہ بھی میں ساتھ کے ساتھ اسی میں ڈال دیں گے تھوڑ اسی دیر آلو کی ساتھ ہم تھوڑا سا بھون لیں گے ویسے یہ ہمارا مسالہ خوب اچھی طرح بھون گیا ہے اب ہمیں جس طرح اس میں شوروہ رکھنا ہے پانی ڈال دیں گے آپ اپنے حساب سے اس کو پتلا کر سکتے ہیں یہ سمپل آلو گوشت پتلا ہی بنتا ہے یہ دیکھیں تھوڑا پتلا ہی ہوتا ہے اب بس ہم اس کو آلو گلنے تک ایک ٹی ٹی لگائیں گے اور ہمارے آلو بل جائیں گے اور پھر ہمارا آلو گوشت تیار ہو جائے گا یہ آلو گل گئے ہیں ہمارے آلو گوشت کے آپ اس کے اندر بس تیار ہو گیا یہ اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ہرہ دھنیا گرم مسالہ میں نے مسالہ کے ساتھ ڈال دیا تھا بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں پہلے بھی ڈال سکتے ہیں گرم مسالہ یہ ڈال گیا ہمارا دیکھیں سمپل آلو گوشت بن کے تیار ہے اچھے لئے اس کو ڈش آؤٹ کر دیتے ہیں لیجئے بن کے تیار ہے آلو گوشت سمپل سٹائل میں ہمارا سمپل طریقے سے جو ہم عام طور پر گھر میں بناتے ہیں آلو گوشت تو اکثر سب کے گھروں میں بنتا ہی رہتا ہے تو یہ میں ایسی ہی بناتی ہوں سمپل طریقے سے اور بہت اچھا رکھتا ہے یہ شوروے والا آلو گوشت تو دیکھیں کتنی آسانی سے بن گیا ذرا سی دیر میں بن جاتا ہے سب سے آسان طریقہ ہے کہ کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا تو چلو آلو گوشت بنا لو تو آلو گوشت بنائیے میرے طریقے سے اور بنا کے دیکھیں کیسا لگتا ہے تو اگر ریسپی اچھے لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور میری ویڈیو کو آگے بڑھائیے آپ سب کا ساتھ چاہیئے مجھے تو پھر میں چلتی ہوں اگلی ویڈیو میں ملوں گی اللہ حافظ موسیقی